بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں دوست آبن کو ویزٹ کر کے آج کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریپسٹ ایک بلیس چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ساتھ بل والے کان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں ہمارا ٹاپک تھا انبیائی کرام علیہ السلام اور اس کے 354 امسی کیوز ہوں گے ویسے اس سیریز کے ٹوٹل چہزار پائنٹ سو پلس امسی کیوز ہوں گے لیکچرار اور اسیسٹن پروفیسر سبجک سپیشلیس اور اس طرح متعلقہ تمام انٹیانات کے لیے تو آج شروع کرتے ہیں پیسٹر نمبر دو سو ایک سے دوستو پیسٹر نمبر دو سو ایک بہنے پاس ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت سرانجام دیتے رہے تو یہ کسی وجہ ایک چلی مجھے خود کنفرم نہیں لیکن میرے خیال کی مطابق آفشن بھی کریکٹ آفشن ہے اس کو دوستو آپ نے خود توڑا سا کنفرم کر کے کومنٹس کر دینا ہے مجھے آج شروع نمبر دو سو دو دیکھیں دو سو دو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے وہ پس آئی حضرت یعقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے یوسف کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو ان کی آنکھوں سے لگایا گیا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی آفشن سیکرٹ آفشن ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی ملاقات جدائی کے بعد چالیس سال بعد ہوئی تھی پیچھے نمبر دو سو تین دیکھیں دو سو دو سو تین حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راہیل آفشن اے ہے اور پیچھے نمبر دو سو تین دیکھیں دو سو چار سارے دو سو چار نمبر پیچھن کہتا ہے کہ اسرائیل کس نبی کے خاندان کو کہا جاتا ہے اسرائیل چونکہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کی اسرائیل کا لقب تھا اس لئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو اسرائیل کہا جاتا ہے پیچھے نمبر دو سو پاند دیکھیں دوستو دو سو پاند نمبر پیسچن حضرت یوسف علیہ السلام کے بائی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہی اس کے کوئے ہوئے بائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل گیارہ بائی تھے جس میں سے سب سے چھوٹا بائی بینی امین اس کا اپنا بائی تھے یعنی ان دونوں کی والدہ ایک تھی باقی بائی دوسرے ماں سے تھی تو کریکٹ آپشن آپشن اے حضرت بینی امین اور پیچھے نمبر دو سو چے دیکھیں دوستو دو سو چے نمبر پیسچن دیکھیں دو زیرو سکس حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا تو اس کا کریکٹ آپشن آپشن سی ہے دوستو کچھے نمبر دو سو ساتھ دیکھیں دو زیرو سیون حسن کے لئے مشہور ہے حسن کے لئے کون مشہور ہے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے اس لئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے اور پیچھے نمبر دو سو آٹھ دیکھیں دو سو آٹھ نمبر پیسچن ابن خلدون کی ٹاکی کے مدابد حضرت شویب علیہ السلام کے مامو تھے حضرت شویب علیہ السلام کے مامو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور شویب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر دے شویب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے تھا چونکہ اپنے قوم سے اچھے طرح سے خطاب کرتے تھے اس لئے حضرت شویب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خطیب الانبیاء ہے شویب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کمی کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا پیچر نمبر دو سو نو دیکھیں دو سو نو حضرت شویب علیہ السلام کا لقب ہے یہ ابھی میں نے بتا دیا کہ خطیب الانبیاء آپشن اے اور پیچر نمبر دو سو دس دیکھیں پیچر نمبر دو سو دس حضرت شویب علیہ السلام دبن ہے حضرت شویب علیہ السلام آپشن اے پیچر نمبر دیکھیں شبان یہ نون جو ہے یہ کبھی کبھار میم بھی پڑھا جاتا ہے اس طرح شبان شبان اس طرح میم شبان یا شبان یہ حضر موت کے قریب ایک مقام کا نام ہے اگر اس طرح کے سنانے کہ اس میں شبان نہ ہو حضرت موت ہو تو پھر آپ نے حضرت موت کو کرے کرنا ہے پیچر نمبر دو سو گیارہ کو دیکھتے ہیں پیچر نمبر دو سو گیارہ پیچر نمبر دو سو گیارہ عذابی الہی کی نتیجے میں اپنی قوم کی دباہی کے بعد حضرت شویب علیہ السلام کہاں چلے گئی تھے حضر موت چلے گئے تھے جہاں پر شبان میں پھر آپ کا انتقابی ہو گئے تھا اور وہاں پر آپ کا قبر بھی ہے اور پیچر نمبر دو سو بارہ دیکھیں دوستو پیچر نمبر دو سو بارہ برائی جس میں عذاب شویب علیہ السلام کی امت مبتلا دی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ناپ طول میں کم ہی کرتے تھے یہ لوگ اور اسی وجہ سے یہ پر عذاب نازل ہوا تھا پیچر نمبر دو سو تیرہ دیکھیں دو سو تیرہ نمبر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی دعوت علیہ السلام ویق وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے حضرت دعوت علیہ السلام پاپشت بھی ہے اور پیچر نمبر دو سو چودہ دیکھیں دو سو چودہ حضرت دعوت علیہ السلام کے مشہور شادرت ہیں حضرت حکیم لقمان جو کہ اس کے نام سے سورہ لقمان بھی قرآن شریف میں ہے پیچر نمبر دو سو پندرہ دیکھیں دوستو دو سو پندرہ نمبر پیسچن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کو خلیبت الارض کس کا لقب دیا گیا وہ کون تھے حضرت دعوت علیہ السلام خلیبت الارض اور پیچر نمبر دو سو سولہ دعوت علیہ السلام کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی کس پیغمبر کی آواز بہت خوبصورت تھی حضرت دعوت علیہ السلام آپشن سی کریکٹ آپشن ہے دوستو اور اس طرح پیشن نمبر دیکھتے ہیں دو سو سترہ نمبر پیشن کو دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام نے کس کی پوج میں بحیث ہیے تھے سپاہی خدمات انجام دیئے تھے تعلوت تعلوت کے تعلوت کے جانب سے جالوت سے لڑیتے ہیں ہی بھی یاد رکھیں جالوت سے لڑیتے اور دعوت علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ زبور تھی ہی بھی یاد رکھی زبور پیشن نمبر دو سو اٹھار یاد رکھیں ہن دوستو پیشن نمبر دو سو اٹھار دیکھیں دوستو حضرت دعوت علیہ السلام کی رہائش تھی حضرت دعوت علیہ السلام کی رہائش بیت الحم بیت اللہم اوپشن وہاں بڑھتی اور یہ ملسطین میں ایک بستی کا نام ہے بیت المقدس کے قریب پیچھو نمبر دو سو انیس تکے دو سو پیچھو نمبر دو سو انیس بیت اللہم واقع ہے کہاں پر واقع ہے بیت المقدس میں اوپشن ڈی کریکٹ اوپشن ہے اور آخری قریب دیکھیں دو سو بیس نمبر حضرت دعوت علیہ السلام کا موجزہ تایا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑ کر مٹی کی دار اس کو محتیرہ کر سکتے تھے انتہائی آسانی سے تو اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلحہ بنانے کا ایم بھی دیا تھا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو مصدرہ کی ضرور اپنے کلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں شکریہ شکریہ